جناب رانہ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب اور ان کے ساتھیوں جناب بلک عبدالرزاق صاحب حجی اکرم انسانی صاحب ان کا دن شکر گزاروں اور سمیت کے ساتھ کہ انشاءاللہ ہمارا یہ اتحاد ہمیشہ کے لیے پرقرار رہے گا اور پاکستان علماء گونسل مکمل طور پر مسلم لیگ نور کے لیے پورے پاکستان کے اندر اپنی مکمل حمایت کا اعلان کرتی ہے اور میں عفظ عمجد صاحب کا بھی بڑا مشہور ہوں جو پاکستان مسلم لیگ والامام شیخ نور لیگ کے بین کے صدر بھی ہیں تو ہم کا بھی بڑا مشہور ہوں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم ساتھ کا حافی و ناصر ہو اور اس اتحاد کو خیر و برکت کا ذریعہ بنا دے اب میں اپنے مہمان خصوصی میرے پڑے بائی اور ہمارے فخر پاکستان مسلم لیگ نور پنجاب کے صدر صاحبت وزیر داخلہ جناب رانا صلاح اللہ خان صاحب سے میں ترخواست کروں گا کہ وہ اپنے خیالات پر جانت جی بسم اللہ رب جی بسم اللہ روان الرحیم میں پاکستان مسلم لیگ نور کی طرف سے اپنی قیادت کی طرف سے اپنی جماعت کی نمائنگی کرتے ہوئے شکریہ ادا کرتا ہوں علماء کانسل کی جو قیادت یہاں پہ موجود ہے اور علماء کانسل کے سربراہ علامہ طہر محمود شجبی صاحب کا کہ انہوں نے آج پاکستان مسلم لیگ روم اور اس کی علائی جباتوں کے امید و آران کی حمایت کا اعلان کیا ہے ان کی حمایت ہمارے لیے بڑی ویلیویبل ہے پاکستان مسلم لیگ روم نے ہمیشہ مذہبی جماعتوں قومتوں اور خاص طور پہ علماء اکرام کا ہمیشہ احترام کیا ہے جب جب بھی پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت رہی ہے ہم نے اپنی پہترین کوشش کی ہے کہ علماء اکرام کے ساتھ ہمارے تعلقات جو ہیں وہ پہتر سے پہترین اور ایسا رہا بھی ہے آج کا علماء کونسل کا یہ اعلان ہمارے لیے بڑے مانی رکھتا ہے اور ہم ان تمام علماء اکرام کے جو جہاں میں موجود ہیں ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں علماء کونسل کی قیادت کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ اگلے تین روز میں علماء کونسل کے علماء اکرام جہاں جہاں بھی ہیں وہ اپنی تمام ترتبہ رہنے ہوئے ہیں وہ پاکستان مسلم لیگوں کے امید و آرام کے حق میں رائے آمان ہمار کرتے کے لیے جو جہاں سب کریں گے اور لوگوں کو اس بات کے اوپر جوہاں وہ بابر کروائیں گے کہ اس وقت پاکستان جن حراس سے مدر رہا ہے اسے ایک ایسی قیادت کی ضرورت ہے کہ جو معاملات کو اور سب کو اکٹھا لے کے چلے جس طرح سے اکیس اکٹھوبر کو میاں نواز شریف صاحب نے کہا کہ ملک کی چانیس سانہ سیاسی زندگی کا نے توڑی گئے اس وقت میاں نواز شریف پاکستان میں سینئر تین سیاسدان ہیں ان کے پاس چھڑا ہے انہوں نے ملک کو قوم کو تین مدلعے سے پہلے لیٹھ کیا انہوں نے دو ایسے معاقے کے اوپر جب پاکستان انتہائی مشتنات میں اکراب ہوا تھا یہ ایک وہ وقت تھا کہ پاکستان کے ایڈمی حقوبت بننے کے بعد پوری دنیا نے امریکہ بہادر کی لیڈرشپ میں پاکستان کا وائیکار کر دیا تھا بہت کھڑا اور مشکر وقت تھا اس وقت مزیر اعظم یا نواز شریف تھے پہلے دوہوں نے پاکستان کو ایڈمی حقوبت بنائے اور اس کے بعد جو صورتحال دنبیش ہوئی دنیا کے بائیکارٹ کی صورت میں اسے بھی پیش کیا اور پاکستان کو مشکر سے کامیابی صحیح کر رہا تھا کسی طرح دو بڑا بارہ تیرہ میں جب ایسے ہی نارے وقت رہے تھے جیسے اب ہیں کہ پاکستان ناؤت پر راتے پاٹ کرنے جا رہا ہے اس وقت تحصر کرنی اور لوگ شریف کی وجہ سے پاکستان انتہائی مشکر حالات سے گزر رہا تھا قوم نے دو ہزار تیرہ کے الیکشن میں پاکستان مسلمی نور اور میاں نوازشی پر اعتماد کیا اور اس کے نتیجے میں مرکت اور بنجاب میں پاکستان مسلمی نور کی اور ہم نے اگلے چار سال میں پاکستان کو لوگ شریف اور بیشن کرتی سے نجاب کرتے ہوئی اور پاکستان کو اس ٹیٹ پر دے کے آگے جس پہ آگے پاکستان پاکستان مسلمی نور اور ترقی اور مشاہی کی طرف آگے پاکستان بدکسیتی سے ایک سازج ہوئی اور اس نمونے کو پاکستان پر مصدر کر دی رہ گیا جس نے اگلے چار سال میں صرف پاکستان کا تعمیر اور ترقی اور مشاہی کی طرف سبر کو انکھوٹا نہیں کیا لیکن پاکستان کو دوبارہ بہران کا شکار کر دی اب پاکستان مسلمی نور یا نوازشی کی قیادتیں دوبارہ پاکستان کے بائبل کے لیے پاکستانی قوم کی تعمیر اور ترقی اور مشاہی کے لیے پرسرے میدان ہے اور ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ قوم اعتماد کریں ہم انشاءاللہ دوبارہ پاکستان کو اس پرگام سے نکالیں گے اور اسی طرح سے نکالیں گے جس طرح سے اس سے پہلے ہم نے پاکستان کی خدمت کی اس وقت جو دردیش مسئلہ ہے وہ مہدائی ہے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے